بحث و مباحثہ مناقشہ و مناظرہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے اس کے کچھ اصول اور زوابیت ہیں لیکن آدمی ہر بات پر سوال و جواب کرے ہر کام میں بحث و تقرار کرے ہر چیز میں آدمی ٹانگ لڑائے اور لایانی امور میں گفتگو کرے تو یہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور مضموم فیل ہے اگر ضرورت ہے تو آدمی بحث و مباحثہ کر سکتا ہے لیکن آداب کی بھرپور ریائت کرتے ہوئے اب چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے معاملات میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں اور ڈنگے مارتے ہیں شیخیاں بغارتے ہیں بڑے بڑے علماء سلحہ اور دانشوران قوم پر تنقیدیں کرتے ہیں اور بسا اوقات ذاتیات پر بھی لوگ حملہ زن ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے صدحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لڑائی چھگڑے کی نوبت آجاتی ہے سب کو شتمگالی گروج کی نوبت آجاتی ہے یہ ساری چیزیں شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں اگر ڈیبیٹ اور بحث کے مقابلے میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگے ناظرین کرام دلوں میں سختی پیدا ہو قدورتیں پیدا ہوں تو یہ بڑی مضموم چیز ہے مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کم قول یادا رہا ہے اگر کوئی شخص اپنے دین کو جھگڑوں کی زد پر کر دے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرنے لگتا ہے اب چھوٹے چھوٹے لوگ آپ دیکھئے کہ بڑے بڑے لوگوں پر ایسے انداز میں تنقیدیں کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے علماء صلحاء دانشفران خوم ملک کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں خاص طور سے جب سے سوشل میڈیا کا ظہور ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے لوگ بلا علم بلا دلیل بلا معرفات بلا بصیرات لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کی خدمات کو لوگ منڈوں میں پانی میں ملا دیتے ہیں جبکہ ان کی اپنی کوئی خدمات نہیں کوئی کارناوہ نہیں تو اس لیے ہمیں عدب کا پہلو وہ سامنے رکھنا چاہیے اور عدب کا دامن کبھی نہیں چوڑنا چاہیے چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے لوگوں کی جو پگڑیاں اس انداز سے اچھالتے ہیں بڑے بڑے معاملات میں گفتگو اور بحثوں میں بحثہ کرتے ہیں مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خیامت سے پہلے کچھ دھوکے کے سال ہوئے جس میں سچے کو جھوٹا تراد دے دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا تراد دیا جائے گا خائم کو امانتدار اور امانتدار کو خائم تراد دے دیا جائے گا وَيَتَقَلَّمُ الرُوَعِ بَضَ وَرُوَعِ بَضَ بولے گا لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول روائِ بَضَا کے بولنے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اَرْرَجُلُ تَعْفِ يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ معمولی اور حقیر آدمی نادان آدمی وہ عام لوگوں کے معاملے میں گفتگو کرے گا تو دیکھیں مناقشہ مجادلہ اچھی چیز ہے بحث و تقرار اچھی چیز ہے لیکن اس کی کچھ عداب ہیں قرآن نے ہمیں یہ عدب سکھایا وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَن اہلِ کتاب جو ہیں یہود و نصارہ ان سے اگر مجادلہ کرو مناقشہ کرو علمی معاملے میں گفتگو کرو تو احسن طریقے سے اب جب ہم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم بحث و مباحثہ کریں یا غیر قوموں کے ساتھ تو ہمیں احسن طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے دیکھیں حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو لوگ ناظرین کرام بحث و مباحثہ میں عدب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لمبی لمبی گفتگو اور تقرار میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں معروف قرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھیان سے سنے گا اذا عراد اللہ بے عبد خیرا فتح علیہ باب العمل جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھنائی کا ارادہ کرتا ہے تو عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے وَإِذَا عراد وَإِذَا عَبْدٍ شَرَّ فَتْحَ عَلِهِ بَابَ الْجَدْر اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑائی جھگڑے کا دروازہ اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک اور خور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محمد بن واسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفوان بن محرز رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے خریب میں کچھ لوگ تھے جو مناقشہ کرنے لگے کسی معاملے میں جھگڑا کرنے لگے تقرار کرنے لگے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنا کپڑا جھاڑا اور کہا تم سب کے سب خارش زدہ ہو تمہارے جسموں میں گویا خارش ہے تمہیں دوسرے سے اس طرح جھگڑ رہے ہو اس طرح بحث و مناقشہ کر رہے ہو دیکھئے مناقشے اور بحث و تقرار یا بحث و مباحثہ کے کچھ آداب ہیں ناظرین کرام اختصار کے ساتھ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے بحث و مباحثہ اور مناقشہ اور مناظرہ کے وقت ضروری ہے سب سے پہلے چیز کہ آدمی اچھی الفاظ اچھی وارات اچھی تعبیر کا استعمال کرے اور کسی کی ذات اور شخصیت پر حملہ نہ کرے کسی کے جذبات کو آدمی پھیس نہ پہنچائے اچھے اور حق طریقے سے آدمی مناقشہ کرے اسی طرح مناقشہ کے آدام میں سے ایک عدد یہ بھی ہے کہ مقصد آدمی کا یہ ہو حقیقت تک رسائی اپنی بالا دستی ثابت کرنی مقصد نہ ہو آدمی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے اس لئے وہ بحث کر رہا ہے مباحثہ کر رہا ہے اور اگر دلیل واضح ہو جائے تو آدمی کو اسے بلا چوچے رہا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور بلا وجہ خجت و تقرار سے گریز کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں بحث و مباحثہ کے آدام کو سکھنے کی توفیق نائد فرمائے اور بیجا مناقشہ اور مناظرہ اور بیجا بحث و تقرار سے اللہ ہمیں بچائے امین و مطوفق اللہ بلہ و سلوہ و ربی رحمہ